So what's up guys کیسے آپ سبی لوگ اور آج ہم لوگ بات کریں گے Immunity System یعنی کی آپ کی روک پرتیرودھک پرنالی کے بارے میں جیسے کہ آپ لوگ پتائے کہ یار کیسی مہماری فیلی ہوئی ہے پوری دنیا میں اور بڑے سے بڑے ڈاکٹرز نے یہ چیز بول دی ہے کہ اس مہماری سے اگر آپ لوگ بچنا ہے So آپ کی روک پرتیرودھک پرنالی جو ہے یعنی کی جو آپ کا Immune System ہے اس کو سٹرانگ ہونا بہت ضروری ہے So Immune System کو سٹرانگ ہونے کے بارے میں یا Immune System کو سٹرانگ کرنے کے لئے میں آگے ویڈیو ضرور لاؤں گا لیکن ہم لوگ اس سے پہلے یہ چیز جانا بہت ضروری ہے کہ ہم لوگ کی جو روک پرتیرودھک پرنالی ہے وہ کس پرکار سے کام کرتی ہے ہماری باڈی کے اندر اور کس پرکار سے ہمیں روگوں سے بچا کے رکھتی ہے So ویڈیو تھوڑی سے لمبی ضرور ہو سکتی یار لیکن بہت زیادہ informative ویڈیو ہے and please میں یہ چیز ریکوست کروں گا آپ لوگوں سے کہ جتنا زیادہ ہو سکتے ہیں اس کو شیئر کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ نولیج پہنچیں ملتے ہیں ایک چھوٹے سنت روگ بعد So Immune System کیا ہوتا ہے سب سے پہلے وہ ہم لوگ جان لیتے ہیں دیکھیں آپ کی باڈی میں جو بھی دیفنس میکنیزم ہوتا ہے کسی برکار کے فورن پارٹیکلز کھول لے کے فورن پارٹیکلز مطلب کسی برکار کے بیکٹیریہ, وائرسز, اوکسیجنڈز ٹاکسنز جو بھی آپ کی باڈی کے اندر بنتے ہیں ان کے ویروہد میں آپ کی باڈی جو بھی پرتیکیہ کرتی ہے جو بھی کیمکل پروٹیکشن بیلڈ کرتی ہے اس پرٹیکلر وائرس سے بیکٹیریہ کو ختم کرنے کے لیے اسی کو ہم لوگ Immunity System بولتے ہیں اب Immunity System میں بھی دو پارٹ ہوتے ہیں سب سے پہلا پارٹ ہوتا ہے آپ کا Innate یعنی Non Specific Immunity System اور دوسرا پارٹ ہوتا ہے Acquired اور Adaptive Immunity System جس کو ہم لوگ Specific Immunity System بھی بولتے ہیں سب سے پہلے میں بات کر لیتے ہیں Innate یعنی Non Specific Immunity System کیا ہوتا ہے اب دیکھیں آپ کو جیسے کے نام سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ Non Specific مطلب کی کسی بھی بیکٹیریہ وائرس کے لیے کوئی بھی Antigen یا Antibody بناتا نہیں ہے ہر ایک بیکٹیریہ ہر ایک وائرسز کو یہ equally ٹریٹ کرتا ہے اور جو بھی اس کے پاس پروسز ہوتا ہے وہ سبھی پہ اپلائے کر ان کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے ابھی جو Innate یا Non Specific Immunity System ہوتا ہے یہ بائے برث ہم سبھی کو ملتا ہے اور اس کے اندر بھی دو پارٹ ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے External ایک ہوتا ہے Internal تو جو External پارٹ ہوتا ہے یعنی جو externally ہم لوگ کی باڈی کو پروٹیکٹ کرتا ہے بیکٹیریہ اور وائرسز کو اندر گھسنے سے سب سے پہلا کیا ہوگا ہم لوگ کے Skin میں کافی سارے گلینڈز ہوتا ہے جیسے کہ sweat gland ہو گیا oil glands ہو گیا سو یہ سب گلینڈز پرٹیکلر پرکار کے انزائمز کو کری کرتے ہیں جو کی اس بیکٹیریہ یا کسی پرکار کے بیکٹیریہ اور وائرسز کو ختم کرنے کے لئے کام کرتے ہیں اب اگر آپ کے باڈی میں کسی پرکار سے بیکٹیریہ وائرسز کسی پرکار سے آپ کے باڈی کو پر لگ گیا سو یہ ہر ایک بیکٹیریہ وائرسز کے لئے ایک ہی پرکار کا جو ان کا رول ہے وہ فالو کرتے ہیں جو پرٹیکلر اینزائمز ان کو دیے جاتے ہیں باڈی دورا اسی کو یہ لوگ چلتے ہیں اور اسی سے یہ کسی بھی بیکٹیریہ وائرسز کو کل کرنے کے کوشش کرتے ہیں اب ان گلینڈز خلافہ جو بھی ہم لوگ کے باڈی کے اندر انٹری پورز ہوتے ہیں فر ایکزمپل آپ کے کان ہو گیا آپ کا مو ہو گیا آپ کے ناک ہو گیا یہاں پہ ایک چھپ چھپا پدارت ہوتا ہے جس کو ہم لوگ میوکس بولتے ہیں یہ میوکس بھی ایک پرکار کا انزائمز ہوتا ہے اس کے پاس جس سے کہ وہ آپ کی باڈی کے اندر کسی پرکار کے جو بھی پارٹیکلز ہوتے ہیں آکسیجنٹس ہوتے ہیں وائرسز بیکٹیریہز ہوتے ہیں ان کو گھسنے سے روکتا ہے اور باہر ہی کل کر دیتا ہے یہ تو ہم لوگوں کو ہو گیا ایکسٹرنل بیڈیرز جو کی انیٹ یا پھر نون اسپیسفیک کے اندر آتا ہے اب ہم لوگ دوسری بات کریں گے جو کیوں گے انٹرنل بیڈیرز اب فور ایکزمپل کہ اگر کسی پرکار سے جو بیڈیرز ہیں ایکسٹرنل بیڈیرز ان کو کراس کر کے آپ کی باڈی کے اندر وائرسز گھس جاتا ہے تو اس سمیں ہم لوگوں کو جو انٹرنل بیڈیرز ہوتے ہیں انٹرل ایمیوزن سسٹم میں ہوتا ہے انٹرنل بیڈیرز ہوتے ہیں وہ کام آتے ہیں لیکن یہ بھی نون اسپیسفیک ہوتے ہیں آپ کو چیز دھیان میں رکھنا ہوگا فور ایکزمپل میں آپ لوگ بتاتا ہوں کہ کس پرکار سے اگر ہم لوگ کے وائرس یا بیکٹیریا اندر گز جاتا ہے جو ایکسٹرنل بیڈیرز کو پرس کر کے تب ہم لوگ کی باڈی میں انٹرنل بیڈیرز وہ کس پرکار سے کام کرتا ہے سو فور ایکزمپل کی میری آرڈ ہوتنے اچھے تو آپ لوگ اس کو اگنور کیجئے یہ ہم لوگ کے باڈی ہے ان یہ جو ہم لوگ کا ایکسٹرنل اسکن ہوتی ہے ٹھیک ہے یہاں پر سپوز کہ ہم لوگ کا کٹ لگ گیا ہے ٹھیک ہے اس کٹ کے اندر جو انوارمنٹ میں اوکسیجنٹس جو بھی انوارمنٹ میں پولیوشنز دست پارٹیکلز جو بھی وائرس بیکٹیریز ہوتے ہیں وہ یہاں سے اندر گھسنے کی کوشش کرنے لگتے ہیں یہاں پہ آکے سٹیک ہو جاتے ہیں سو تب یہاں کے یہاں پہ ہمارا انٹرنل ڈیفن سسٹم جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے اور یہاں پہ پروسس شروع ہو جاتا ہے ان ویکٹیریز کو ختم کرنے کی لئے فور ایکزمپل انفلمیشن جب آپ کے کٹ لگتا ہے سو وہاں پہ انفلمیشن ہونے لگتی ہے آپ کے انفلمیشن کے پروسس شروع ہو جاتا ہے باڈی دورہ ان انفلمیشن کے پروسس دوراں کیا ہوتا ہے جہاں پہ بھی آپ کا کٹ لگا ہوتا ہے وہاں پہ کافی سارے جو ریڈ بلٹ سلز ہوتے ہیں وہ اکھٹا ہونے شروع ہو جاتا ہے اور ان word پڑس سلز کے ساتھی ساتھ آپ کے جو وائٹ بلٹ سلز ہوتے ہیں وہ بھی یہاں پہ اکھٹا ہونے شروع ہو جاتا ہے جو 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 بلڈ سلس ہوتے ہیں وہ جب اکھٹا ہونے لگتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو تھوڑی بہت جلن ہونے لگتی ہے اور تھوڑی بہت سوجن بھی دیکھنوں کے ملتی ہیں اور جو وائٹ بلڈ سلس ہوتے ہیں ان کی جیسے جو بھی میکروبز آپ کی بارڈی کے اندر گھشنے کوشش کرتے ہیں وہ اس کو کل کرنے لگتا ہے وہاں پہ اس کی کل کرنے کی پروشیر شروع ہو جاتی ہے اور اس پروشیر کے دوران کافی سارے آپ کے جو وائٹ بلڈ سلس ہوتے ہیں وہ بھی مرنے لگتے ہیں جس کی وجہ سے وہاں پہ آپ کو ایک پیلا چپیوہ پدار دیکھنوں کو ملتا ہے جس کا ہم لوگ بولتے ہیں پس جیسے جیسے آپ کا جو ونڈ ہے جو آپ کی چوٹ ہے وہ ہیل ہونے شروع ہو جاتی ہے ختم ہونے لگتی ہے اور پروشیر سے جب پروپر ختم ہو جاتی ہے تو بوڈی جو پس ہے آپ کی بوڈی سے نکال دیتی ہے ہم لوگوں کے ایک انٹرنل ڈیفنس جو ایمیونٹی سسٹم ہیں اس کے ایک ڈیفن پر میں نے آپ لوگ دیا ہے جو انفرمیشن ہوتی ہے وہ ہو گیا اب ایک اور ایک ایک ڈیفن پر دیتا ہوں میں آپ لوگوں کی فیور جیسے کہ آپ کی اگر بوڈی میں کسی برکار کا ایکسٹرنل مائکروب آنے کو کوشش کرتے ہیں یا گھوچ جاتے ہیں تو اس مائکروب اور اس پرٹیکلر بیکٹیریا وائرس کو ختم کرنے کے لئے بوڈی اپنے جو ریگولر کا temperature جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے یہ جو fever ہے جو بخار یہ بھی immune system کی ایک پرتکلیا ہے جو کی آپ کی body میں viruses اور bacteria کو kill کرنے کے لیے ہوتی ہے یہ تو ہم لوگ نے سمجھ دیا اپنا پہلا immune system جو کی ہوتا ہے non specific ٹھیک ہے اب ہم لوگ بات کرتے ہیں اپنے specific immune system کے بارے میں specific اور adaptive immune system کو easily سمجھانے کے لیے میں آپ لوگ بتاتا ہوں کہ اپنے جیون کال کے دوران جن جن روگوں سے ہم لوگ نے لڑنے کی شمتہ جو حاصل کی ہے جو adapt کی ہے اسی ہم لوگ adaptive immune system بولتے ہیں اب جو ہم لوگ کا non specific immune system ہوتا ہے جس کو ہم لوگ innate immune system بولتے ہیں وہ اور جو آپ کا specific immune system ہوتا ہے جس کو ہم لوگ adaptive immune system بولتے ہیں جو دنوں آپس میں interrelated کام کرتے ہیں so آپ کو بتاتا ہوں میں کہ جو آپ کا non specific immune system ہوتا ہے and یہ ہو گیا specific immune system so جب اس immune system سے کوئی پرکار کا bacteria بیکٹیریا وائرس یا اوکسیڈنز کل نہیں ہوتے ہیں ٹھیک ہے سو یہ ایک سگنل بھیستا ہے اسپسیفک ایمیونٹی سسٹم کو اور اسپسیفک ایمیونٹی سسٹم اپنا کام شروع کر دیتے ہیں جو بھی پرٹیکولر بیکٹیریا وائرسز اور اوکسیڈنز آپ کی باڈی کے اندر انٹر ہوتے ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے ٹھیک ہے سو یہ دونوں انٹر لیٹر کام کرتے ہیں اور جب اس سے کوئی کام نہیں ہوتا ہے تو وہ اس کو سگنل بھیستے ہیں کہ بھائی مجھ سے یہ بیکٹیریا وائرس یا اوکسیڈنٹ نہیں ختم ہوئے ہیں آپ ان کو کل کرنے کے لیے انٹی بوڈیز بیانا شروع کر دیجئے اسپسیفک ایمیونٹی سسٹم ہوتا ہے یہ اس کا نام اسپسیفک اسی لیے پڑھا ہے کیونکہ یہ پرٹیکولر بیکٹیریا جو بھی آپ کے اندر چیزیں آئیں ہیں جو بھی مایکروبز آئیں ان کے لیے اسپسیفکلی انٹی بوڈیز پروائیڈ کرتا ہے آپ کی بوڈی میں جو کی صرف اور صرف اسی پرٹیکولر بیکٹیریا وائرس کے لیے کام آتی ہیں اور کسی بیکٹیریا وائرس کے لیے کام نہیں آئیں گی سو جو آپ کی اسپسیفک ایمیونٹی سسٹم ہوتا ہے اس کے دو پارٹ ہوتا ہے ایک ہوتا ہے ایکٹیو اور دوسرا ہوتا ہے پیسیب اب ایکٹیو ایمیونٹی سسٹم آپ کو چیز سمجھ نہیں ہوگے یعنی جو پیسیو والا ہوتا ہے اس کے اندر ہماری باڈی خود سے انٹی باڈیز پروڈیوز نہیں کرتی ہے سیرنج کے طرح انجکٹ کر رہتا ہے باہری طور سے کیونکہ ہماری باڈی جو ہے اس پرٹیکولر بیکٹیر وائرس کے لئے سکشم نہیں ہے یا پھر سکشم بھی ہے تو اتنی جلدی وہ اس چیز کو نہیں بنا پاتی ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ کی جیم کو خطرہ ہو سکتا ہے اگزامپل میں دیتا ہوں اپ لوگ کو سپوز کی آپ لوگ کو کسی ساپ نے کٹ لیا سو اگر اس ساپ کی جہر سے آپ لوگ کی چوبیس گھنٹے موت ہو جائے گی سو اس کی لئے آپ کو ایک ایک اینٹی بوڈی چاہیے جو کی اس ساپ کی جہر اس کو کٹنے کا کام کرے اور آپ کی جان کو بچائے سو اس پروسیس میں جو کی آپ کا ایکٹیو اس پیسیفک پروسیس میں اس میں کافی ٹائم لگتا ہے اسی وجہ سے کہ آپ لوگ پیسیف دی جاتے ہیں پیسیف میں ایٹ کر لیتے ہیں اور جو باہر صرف رکھے ہیں جو انٹرلی لوگ یا پڥی چاہیے ایک بڑا اگر انٹی بوڈی چاشت کرے ہیں وہ سالا سال تک چلتا ہے اور کافی لمبے سمیتا�� تک چلتا ہے اور اس کی میمویری بھی ہوتی ہے اور جو پیسیو ہوتا ہے وہ باہر سے انجیکٹ کیا جاتا ہے تو اس کی ہماری باڈی کے اندر کسی پرکار کے کوئی بھی میموری نہیں ہوتی ہے اور وہ کچھ ٹائم کے لئے چلتا ہے بہت زیادہ لمبے ٹائم کے لئے نہیں چلتا ہے سو جو ایکٹیو اینٹی جنس یا انٹی باڈی ہماری باڈی بنایا گی اس سے اگر آپ کوئی بیماری ہوئی ہوتے ہیں تو دوبارہ سے وہ ہونے کے چانسز نہیں رہتے ہیں یا دوبارہ سے وہ آپ کو نہیں ہوتے ہیں لیکن اب سوال یہاں پہ یہ آتا ہے کہ کافی سارے ایسی بیماری ہیں جو ہم لوگوں باہر ہوتے ہیں سو اگر آپ کو سمجھاتا ہوں کہ سپوز کہ آپ کو چکن پاکس ہوئے آپ کو ایکسامپل لے لیتے ہیں سو فر اگر آپ کو چکن پاکس ہوتا ہے چکن پاکس کے جو سیلز ہوتے ہیں ان کے جو سٹرکچر اور سائز ہوتا ہے وہ ہمیشہ سیم لیتا ہے سو آپ کی باڈی نے ان کو ٹیکل کرنے کیلئے اس پرکار کے انٹیز باڈیز بنانا شروع کر دی ہے جو کہ جب دوبارہ سے آپ کو چکن پاکس ہوتا ہے سو یہی انٹی باڈیز دوبارہ سے اٹیک کرنے لگتی ہیں آپ کے اس وائرس پہ اور اس کو یہ کل کر دیتی ہیں لیکن دوسرا ہم لوگ بیماری کا اگزامپل ہے جو بار بار ہوتے ہیں سپوز کہ ملیریا ملیریا کے جو سیلز ہوتے ہیں ان کا جو سائز اور سٹرکچر ہوتا ہے وہ کبھی سیم نہیں ہوتا ہے ہر بار الگ لوگ تھا سپوز کہ پہلی بجا آپ کو ملیریا ہوا سو آپ کو یہ سیلز کا سائز تھا اگزامپل لے رہا ہوں ہے ان دوسری بار جب آپ کو ہوا سو اس کے سیلز کا سائز ایسا تھا ٹھیک ہے ان تیسری بار جب آپ کو ہوا سو اس کے سیلز کا سائز کچھ ایسا تھا سو ان تینوں بار جب آپ کو ملیریا سو اس کے سیلز کا سائز اور سٹرکچر ہمیسا الگ ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ کی باڈی اس کے انٹیجن جو ہے وہ پریڈیوز نہیں کر پاتی ہے اور جس کی طلب جس کے واسے آپ کو یہ بیماری جو ہے وہ بار بار ہونے کا خطرہ رہتا ہے ٹھیک ہے جن بیماریوں کے انٹیجن آپ کی باڈی بنا لیتی ہے جن بیماریوں کے جو سیل کا سٹریکچر ہوتا ہے وہ سیم رہتا ہے ہمیشہ سٹریکچر اور سائز اس کے انٹیجن باڈی بنا لیتی ہے اور اس کو ہمیشбуje میموریم رکھتی ہے جس کے ویسے آپ کو بیماری دوبارہ سے نہیں ہوتے لیکن جن بیماریوں کا سٹرکچر بار بار بدلتا ہے رہا تھا اس کی جو انٹی جنرٹو باڈی بنا تو لیتی ہے لیکن اس کو ریممبر نہیں رکھ پاتی ہے کیونکہ بار بار اس کے سیل کا سائز اور شیپ جو ہے وہ چینج ہو رہا ہے سو یہ چیز آپ کو سمجھنے بہت ضروری ہے کہ آپ کو جو امیونٹر سسٹم ہے وہ ہر پرکار سے آپ کی سرکشہ کرنے کے لئے ہی بنا ہے اور ہر پرکار سے آپ کو بچانے ہی کوشش کرتا ہے سو یہ جو اس ٹیم پر ہماری فیلی ہوئی ہے اس ٹیم پر بیماری فیلی ہوئی ہے یہ بھی صرف اور صرف آپ کی امیونٹر سسٹم پر ہی ڈپینڈ کرتا ہے اس لئے چیز بولی جا رہی ہے کہ آپ اپنے امیونٹر سسٹم کو فری رکھیں کسی بھی اور بیماری میں اس کو انگیج نہ کریں ٹھیک ہے سپوز کہ اگر آپ کو پہلے سے سردی زکھام ہے یا پہلے سے آپ کا بخار جڑھا ہوا ہے تو آپ کا امیونٹر سسٹم اس بیماری کو یا اس سردی زکھام کو ٹیکل کرنے میں ویسٹ ہوگا تو زیادہ چانسے ہیں کہ آپ کو یہ جو دوسرا وائرس وہ پکڑ لیں تو اس چیز کا حمیشہ آپ کو دھان رکھنا میں اپنی امیونٹر کو سٹرانگ رکھنا ہے یہ جو ویڈیو ہے یہ پہ میں ختم کرتا ہوں کب سے زیادہ لمبی ویڈیو ہو گئی ہے لیکن انفرمیشن پرویٹ کرنا بہت ضروری تھا آگے میں اور بھی ویڈیو لاؤں گا کہ کس پرکار سے آپ اپنے امیونٹر سسٹم کو سٹرانگ کر سکتے ہوں کچھ ڈائیٹ ٹپس کچھ ہر چیزیں میں آپ لوگ ساتھ فالو کروں گا سو بنے رہے میری ویڈیو اگر پسند ہے تو پلیز لائک شیئر ضرور کرنا اور سبسکر کر لیجئے تھانکیو سو مچ